وہ جو کب سے بھی ہوش تھی ہوش آتے آنکھوں کو جنبش دیتی نظریں اردگد گھمانے لگی خود کو ایک انجان محسوس جگہ پر روش کے ذہن میں آتے سوالات تھے مگر خوف نہیں تھا ذہن نصیب ذہن نصیب کتنے دنوں بعد تم نے اپنے حسین مکڑے کا دیدار کروایا ایک جانی پہچانی حواظ ان کا روش نے نظریں اوپر اٹھائی تھی وشیرے کو دیکھ کے سے خوف محسوس ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا تھا ارے عمر کے ساتھ تم اور بھی حسین ہو گئی ہو تمہارا وجود ابھی وہ خباست بھرے لہجے میں حوث بھری نظروں سے اسے اس سردہ پیر دیکھتے بولتا رہا تب روش سرخ خانکوں سے اسے ٹوک گئی تھی بکواس کی نا تو جان نکالنے میں دو سیکن نہیں لگاؤں گی اس کی انتہائی سرد آواز سن کر ایک پل کے لیے بشیرہ بھی ساکت ہوا تھا گھر سے بھاگنے کے بعد کافی حمد آ گئی ہے تجھ میں مگر اتنی مشکل سے ہاتھ لگی ہے جانے نہیں دوں گا اسے دیکھ وہ واپس اپنی ٹون میں آتا گھٹیا لہجے میں بولا وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اتنی حمد ہے مجھ میں کہ تیرا مو کھڑے کھڑے بند کر سکتا چھوڑے گا تو تم جب تیرا ہاتھ رکھوں گی بے غیرت انسان اسے سے چیختے ہو جنگلی بلی کی طرح دھاڑی تھی بشیرہ بھی گھبرا گیا ارفان صاحب پیچھے سے آتی اس کی باتوں میں حلق تک خوش ہو گیا تھا ارفان کو دیکھ کر روش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا نہیں پورے ہو سکتے ہیں آپ کبھی سوچا نہیں تھا آج مجھے کہتے ہو انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے ارفان صاحب کیا میرے باپ ہے انتہائی تکلیف دینے والی آواز میں دیکھ کر وہ چبا چبا کر بولی تھی ارفان جواب اور خموش کھڑا تھا اپنی جان نہ بچائی ہوتی تو وہ شاید روش کو اس کے سامنے نہ کرتا آج ان دونوں کو اس کردو واپسی تھی اور وہ دونوں فلائٹ میں مجود تھے غزلان ہمیشہ کی طرح کندے پا سر رکھے مزے سے سونے میں مصروف تھی بہزاد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی چہرے پر آئی شرارتی لٹے پیچھے کرتا نظر اس کے ہونٹر پر گئی بامشکر خود پر کابو کرتا اسے وہ اور قریب کر گیا تھا غزلان دنیا سے بیگانہ نیند پوری کرنے میں مصروف تھی کوئی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو نظر بہزاد پر گئی یو یکٹا کسے دیکھ رہا تھا غزلان سیدھی ہو کر بیٹھی ابھی وہ بولنے ہی والی تھی جب بہزاد نے اس کے آگے سینویچ کیا اور وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگ گئی کیا اتنے وقت ساتھ رہتے ہوئے اتنا تو معلوم ہو گیا ہے اسی اس طرح حیران دیکھ کر وہ پرسکون سا جواب دی ہے اس کے موں کے آگے سینویچ کر گیا تھا غزلان کے لبوں پر مسکرہ ہٹائی تھی اور کھانے لگ گئی تھی بہزاد نے اپنے ہاتھوں سے سینویچ کھلایا پھر اسے کولڈنگ دی تھی غزلان کو محسوس ہوتا جب اسے اسے ایکسپٹ کیا وہ بدل چکا تھا اس کی ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اس کی کیر اس کا پیار اس کا لارڈ پر اسے بہت اچھا لگتا تھا مگر بہزاد اس کی بوری عادت بن چکا تھا جو وہ جانتی تھی کولڈنگ پلانے کے بعد ٹیشیس اس کا چہرہ صاف کیا اسے واپس اپنے گندے پر لٹا گیا غزلان یکٹک اسے دیکھ رہی تھی کیا اس کی سرہ دیکھنے پر بہزاد نے آئے بروچ کاتے ہوئے پوچھا غزلان ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا گئی صرف میں دے سکتی ہوں صرف میں یہ حق رکھتی ہوں اسے دیکھ کر بولتے ساتھ چہرے پر مسکرار سجائے نظر اسی پر مرکوز کی ہوئی تھی اس کی بات پر بہزاد کے چہرے پر مسکرار بکھ رہی تھی ان دونوں کی زندگی کا اس سفر بہت حسین تھا اتنے عرصے بعد دونوں کی زندگی میں خوشی آئی تھی خوشیوں کی وجہ وہ دونوں خود تھے اور یوں مسکراتے وہ دونوں نانسٹاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا ایک سناٹہ چھایا ہوا تھا جہاں اس کے حسنے اس کی خشبو اس کی مصوم باتوں کو یہ واسے گونج رہی تھی اب اس کمرے میں جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو ایسا خموشی تھی جو اندر سے کھا رہی تھی وہ سرک سرد آنکھیں لیے ہاتھ میں سگر پکے بیٹ پر نیم دراسہ بیٹھا تھا اسے ابھی تک روش کا معلوم نہیں ہوا تھا محافظوں میں تمہارا روش اس کے کانوں میں اپنے کہل پاس یاد آئے تھے نہیں میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتا میں تمہیں ڈھونڈ کر ہی رہوں گا ایک دم ہوش میں آتا خوف سے ہم کلام ہوتا بہت تیزی سے بہاری قدم لیے کمرے سے بہار کی طرف بڑھا تھا کیسے ہو یوسف جانی پہ جانی آواز سنکا یوسف کی جہرے پر پریشانی کے اثاثرات صاحب واضح ہوئے تھے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے کون اس کی آواز جانی پہ جانی سنتے یوسف صاحب نے پوچھنا ضروری سمجھا بشیر یاد آیا اس کی جواب پر یوسف صاحب کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا وہ چکرا کر بیٹھے لگا میری بیٹی تمہارے پاس وہ سپارڈ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا بشیر نے اس کی بات پر زہر خند کہکہ لگایا تھا ہاں اگر اسے زندہ بلکل ٹھیک چاہتے تو مجھ سے آ کر معافی مانگو میرے پیروں پر بیٹھ کرو کچھ رکم بھی دو اس نے ہستے ہوئے بولا یوسف صاحب خموش تھے اپنی بیٹی کے لئے جان بھی دے سکتا تھا یہ معافی کیا تھی یوسف صاحب کے لفاظ پر روش کو تکلیف ہوئی تھی وہ آنکھوں میں نمی لیے موبائل کو تک رہی تھی نہیں ڈیڈ آپ کوئی شخص سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں روش ہوں روش آپ کی بیٹی یہ مجھے رقصان کیا چھو بھی نہیں سکتا روش فوراں سے انچی باز میں چیخی تھی اسے بلکل ٹھیک محسوس کر رہی تھی یوسف صاحب جو تھوڑا اتمنان سا ہوا تھا یوسف صاحب جان دے تھے اب اگر انہوں نے کیا کرنا ہے بشیر نے فون کیا غصے سے روش کو دیکھا اس کے غصے کو نظر انداز کرتی روش چہرے پر جلا دینے والی مسکرار سے جائے مزید غصہ دلا گئی تھی یوسف صاحب نے یونپ کو فون کر کے سب بتایا تھا اس کے بعد وہ دونوں واپس سے مل چکے تھے بشیر نے جس نمبر سے کال کی تھی وہ اس نمبر کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے گاڑی پہاڑی علاقے پر چلا رہا تھا یوسف صاحب کافی پریشان تھے مگر نیچ کی انداز یونپ روشتوں کو بچا لے گا ابھی تک تیرا باپ نہیں آیا لگتا اب تیرے ساتھ حسین رات بشیر سے گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے اندہائی خباست سے بول رہا تھا لیکن روشت کی باتیں سن کر اسے سے پاگل ہو رہی تھی اپنے مو سے بکواس الفاظ مت ادا کر ایک دفعہ مجھے ذات کر اپنے ہاتھوں سے نہ قتل کیا تو دیکھنا اسے سے سرخ آنکھوں سے سے دیکھتے ہیں اندہائی صفاق لہجے میں بولے جس پر اکپال کے لئے بشیر پھر سے گھبر آ گیا چیڑیا ہے شویر کا قتل کرے گی اگلی لوے سنبھلتے وہ ہس کر بولا تھا روشت کا بھی کہہ گا اس کی بات پر چھوٹا تھا تم شیر نہیں ہو تم گدڑ ہو شیر کبھی یوں وار کرتا ہے شیر پتا کون ہوتا ہے میرا شہر یونپ خان شیر پر تنزیہ مسکرات سجائے وہ زہر خود لہجے میں اسے بتانتے ساتھ اس کو مزید غصہ دلواری تھی اب تیرا بچنا مشکل ہے میرے ہاتھوں سے غصے سے کہتے ساتھ اس کی طرح بڑا تھا گردن دبوشنے لگا مگر اس سے پہلی روش ٹانگ اٹھا کر اسے بازو پر مارتی اسے زمین پر گرا چکی تھی بشیر اسے گھور کر دیکھنے لگا بولا تھا چھونے نہیں دوں گی اسے گھور کر دیکھ کر غصے سے چلاتی وہ مزید تپا گئی تھی چھے بجنے کی قریب پہنچ چکے تھے غزلان اس کی حویلی جانے کے بجائے یوسف فوس آئی تھی وہ جانتی تھی کوئی جاگ رہا ہو یا نہیں لیکن یوسف صاحب اور راہت بیگم جاگ رہی ہوگی وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے ٹی ویلوج میں بیٹھی راہت بیگم اور ساتھ ارمش مجود تھی غزلان ان کو دونوں کو یوں بیٹھا دیکھ بہت پریشان ہوئی تھی فوراں آگے بڑی تھی مہم کیا ہوا اس کی پاس گھٹنوں کے عوال بیٹھتی انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے اسے دیکھ راہت بیگم اسکرائی تھی روش کو کھرنیپ کر لیا اس کے باپ نے دیکھتی نام آنکھوں سے وہ داسی سے بولی غزلان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے پیچھے کھڑے بہزاد روش کی کھرنیپ ہونے کا سنتے اچانک اسے خان کا خیال آیا تھا کچھ کہے بغیر خموشی سے باہر آتا وہ خان کا نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری بیل پر فون ڈھا لیا گیا تھا بغیر حال جال کے پوچھنا خان نے اسے روش جس جگہ کی نیپ تھی وہاں آنے کا بولا تھا وہ کی گردہ فون بند کر کر اندر کی طرف بڑھا تھا پریشان نہیں ہو زرمش میں لے کر آوں گی روش کو زرمش کو سینے سے لگائے بہت نرمی سے بولی اور زرمش اس کی سینے سے لگی مزید رونے لگی روش کا پتہ چل چکا ہے میں وہی جا رہا ہوں بہتزار ٹی وی لوچ میں آتا غزلان کو دیکھ کر سنجید کی سے بولتا خموشی سے بھاری بھاری قدم اٹھائے چلا گیا تھا جیسے رہت بیگم کو اتمنان سا ہوا تھا انہیں دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا تب ہی زانوں کی باز غزلان کی اگانوں سے ٹکرائی تھی زرمش کی آنسو صاف کرتی غزلان ہمیشہ زرمشتے بہت نرمی سے بات کرتی تھی اس لئے غزلان اس کی فیورٹ تھی تو انہوں نے مل کر نماز دعا کی اور روش کی حفاظت کی دعا کرتے دونوں کا جیسے سکونہ تو سلی ہوئی تھی پشیر اس کی بات سے تیش میں آتا سرخان کے لیے اس کی جانب بڑھنے لگا ایک پل کے لیے روش کھپرائی تھی مگر اللہ سے دل میں مدد مانگتی وہ خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوٹا اپنی گردم پر کچھ محسوس ہوا اس کے بڑھتے گردم رک گئے تھے اس نے اپنی دعائیں جان نظر کی تھی گرن اپنی گردن پر ماتھے پر بل نمودار ہوئے روش نے بھی اس کی طرف دیکھا یونو یوسف کو دیکھتی جیسے اس میں جان سے جان آئی تھی چھو کر دیکھا زندہ گار دوں گا زمین میں وہ اسے سرخ سرد نگاہ سے دیکھتا صفاق لہج میں بولا بشیر کو خوف میں مفتلا کر گیا تھا اوہ تم آخر آ ہی گے بشیر یوسف صاحب کو دیکھ کر فاتح نہ مسکرار لبوں پر سجائے بولا یوسف صاحب پور اعتماد کھڑے تھے حمد کیسے ہوئی میری روش کو چھونے کی انتہائی درست لہجے میں بولتا آنکھوں میں ویشت لیے وہ گن کا دباؤر ڈالتا اس کے موں پر ایک کے بعد ایک مکہ جڑتا اس کا دماغ گھما گیا تھا یوسف صاحب اس کے تین چار آدمیوں کا کام تمام کر چکے تھے تب ہی بھاری قدم لیے بہزاد بھی وہاں پہنچ گیا تھا یوسف صاحب وہ یونپ کو سرطہ دیکھ وہ روش کی طرف بڑا تھا اس کی رسیہ کھولنے لگا تم ٹھیک ہو سپارٹ لہج میں تم ٹھیک ہو روش ثبات میں سر ہلا کر کرسی سے اٹھی تھی میں تجھے جان سے مار دوں گا ہوش ہوا سے بگانا اسے مارنے میں مگن تھا اس کا جنون اس کی بحشت وہ اپنے لئے اتنا پوزیسف دیکھ اور روش مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا تب اسے گولی چلنے کی آواز آئے جو ادھر ادھر نظریں گھماری تھی گن کے آواز سے جیسے اس کی جان نکل گئی مڑ کر دیکھا تو یورپ ساکت ہو چکا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا روش کے ہاتھ پہ سون ہو گئے تھے وہیں بہزاد کو بھی حیرت ہوئی تھی یوسف صاحب بھی پریشان ہوئے بہزاد کی آنکھیں سفیت سے سرخ ہو چکی تھی رگتن چکی تھی غصے سے جیب سے چاکو نکال کر گھماتے وہ سیدہ بشیر کے پیٹ پر چاکو مار گیا تھا بشیر بے جانسہ زمین پر گئ گیا تھا یونیپ روش ہوش میں آتی چیخ کر پسے پکارتی اس کی طرف بڑ گئی تھی بہزاد بھائی پلیز یونیپ کو لے کر چلے پلیز جلدی زب کی آنسو گال پہ گرنے لگے تھے وہ چیخ کر بہزاد سے مخاطب ہوئی وہ دونے اسے سہارا دیتے بامشکل اٹھا کر جانے لگے تم لوگ جاؤں میں اس کا کام تمام کر کر آتا ہوں یوسف صاحب اس کے ساتھ آدمیوں کو قتل کر چکے تھے سو عرفان کے لیے سے وہ خونخواہ نظر سے دیکھ کر بولے وہ دونوں چل دئیے ہسپیٹل پہنچ چکے تھے یونیپ صاحب آپریشن تھیٹر میں تھے روش پریشانی سے ٹہل رہی تھی بہزاد بغیر کسی کے تاثرات خوش کھڑا تھا اب اس کا فون بجا گزلان کا نمبر دیتے کال بکی تھی بہزاد روش ٹھیک ہے کالرڈنٹ کرتے گزلان کی پریشان آواز بہزاد کے کانوں سے ٹکرائی تھی وہ ٹھیک ہے لیکن بہزاد کہتے کہتے ایک دم رک گیا گزلان کو کچھ گربر سی لگی لیکن کیا گزلان فورم پوچھنے لگا بہزاد نے ایک سانس لیا اور آنکھیں بند کی کھان کو گوری لگ گئی ہے بہزاد نے اسے بتایا گزلان کو حیرانگی ہوئی کچھ بولنے کی کیفت میں نہیں تھی فون بند ہو چکا تھا موم یہ کیا سن رہی ہو ربش کی نیپ ہے کبھی اینم پریشانی سے اندر آتی انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی پیچھے زیرون بھی داخل ہوا تھا رہت بیگم نے اسے ساتھ بات سے اگاہ کیا اینم نے گزلان کو دیکھا جو بالکل ساکت بیٹی تھی آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھوڑا نراز لہجے میں انہیں بولی اور جس پر وہ خموش رہی اب کیسی ہے وہ اینم کے لہجے میں پریشانی ساپ واضح تھی زیرون خموش بیٹھا تھا گزلان بتاؤ بہزاد نے کیا بتایا تب ہی رہت بیگم نے ساکت بیٹھے گزلان کو مخاطب کیا ان کے واضح پر وہ ہوش میں آئی روش ٹھیک ہے لیکن یونپ کو گولی لگی ہے وہ اپریشن تھیٹر میں ہیں ایک ہی سانس میں نظر زمین پر گاڑے وہ سب بیان کر چکی تھی یالہ یہ کیا ہو رہا ابھی تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا پھر یہ ازمائش کیسی رہت بیگم طرق کا روتے ہوئے بولی تھی سب خموش تھے تب ہی ضرمش کی سسکی کی واس کانوں سے ٹکرائی یہ سب میری وجہ سے ہوا نا میں آئس کریم کی زد نہ کرتی تو نہ ہم جاتے نہ یہ سب روتے ہوئے وہ خود کو کسوروار تھیراتی اداسی سے بولی تھی جب زیرون نے اسے بتایا اپنے سامنے کیا تم خود کو کسوروار کیوں بول رہی یہ سب ہونا پہلے سے تہہ تھا بس ایک بہانہ بنا اس میں تم خود کو کسوروار نہیں ٹھہراؤگی پیار سے اس کی آنسو صاف کرتے اسے سمجھانے لگا زرمش اسے دیکھنے لگی یونے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے نا وہ اسے دیکھتے ہیں اس سنجیدی سے سوال کرنے لگی زرون نے اس بات میں سرلا دیا بلکل اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہوگا اس کی گال پر ہاتھ رکھے وہ پیار سے بولا جب زرمش اس کی گلے لگی زرون مسکرائی آئے انہم نے بھی ہلکی سی مسکرائیت سے زرون کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا غزلان خموشی سے بغیر کچھ گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی طرح بڑھ گی تھی سب اسے جاتا دیکھ رہے تھے مگر روکنے کی حمد کسی میں نہیں تھی دو گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک آپریشن چل رہا تھا روش کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی بہزاد نظریں آپریشن تھیٹر پر مرکوز کیے کھڑا تھا اب ایک نرس باہر آئی روش اسے دیکھتے ہو فورا اس کی طرح بڑی تھی جنب کیسے کچھ تو بتائیے اسے دیکھتے ہو فورا سے پوچھنے لگی جس پر نرس نے ایک نظر اسے دیکھا بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے دیکھنا گولی اس کے پیٹ پر لگی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی سانسیں بہت آج سا چل رہی ہے دعا کریں وہ اسے بولتی مزید پریشان کر گی تھی روش پھر سے رونے لگی تھی تب ہی اس کی نظر اندر آتی گزلان پر گئی وہ اسے دیکھا فورا اس کی طرح بڑی اور سینے سے آ لگی گزلان نے اس کی گد مضبوطی سے حسار قائم کیا مگر بولی کچھ نہیں بہتزاد کی نظر گزلان پر گئی جس کی آنکھیں نمتی اور وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی گزلان گزلان یونپ ٹھیک ہو جائے گا اسے لگ ہوتی سے دیکھ پوچھنے لگی جس پر گزلان اس بات میں سر ہلا دیا بھی سٹرونگ روش تین الفاظ کے ہتے ساتھ اس کے آنسوں صاف کرتی ایک بار پھر گلے سے لگا گئی تھی روش کو جیسے تسلی ہوئی تھی اس کے آنے سے اس کے گلے لگنے سے اس کے لفاظ سے اس کے سینے سے کچھ دیر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس سے الگ ہوتی بہتزاد کے سامنے آئی اسے وہ کہیں سے بہتزاد نہیں لگا تھا اسے وہ ٹوٹا ہوا لگا تھا لندر میں بہتزاد نے اسے خان اپنے مطلق سب بتا دیا تھا گزلان اس کی حالے سے بہت اچھے سے واقع تھی آپ کا بھائی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے سامنے ایک کھڑی وہ اسے دیکھ مضبوط لہج میں اسے تسلی دے رہی تھی بہتزاد بغیر کچھ کہے گزلان کے سینے سے آلگا تھا بہتزاد بہت دیر بعد گزلان سے لگ ہوا روش کی نظر اپریشن تھیٹر پر موجود تھی گزلان خموشی سے ایک نظر دونوں پر ڈال رہی تھی تب ہی ڈاکٹر باہر آئے روش فور اور اس کی طرح بڑی بہتزاد بھی اس کی جانے پڑا ڈاکٹر یونیب کیسے روش کو دیکھتے سنجیدی سے پریشانی سے پوچھنے لگا مشن سکسیسفل رہا ہے کوشی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا آپ سب مل لی چیئے گا ڈاکٹر کے احتیسات وہاں سے جا چکا تھا روش کی پریشانی کاموئی بہتزاد بھی بے فکر ہوا اس نے گزلان کی طرف دیکھا جو مسکراتے سے دیکھ رہی تھی میں گھر بتا دوں گزلان کے احتیسات فون نکال کر اینب کا نمبر ملا کر سے بتانے لگی یونیب خطرے سے بہا رہے اینب رہت بیگم ضرورن زرمش کو دیکھتے میں بتانے لگی تنہوں نے شکر ادا کیا تب یوسف صاحب گھر میں داخل ہے سب کو یوں تھوڑا پرسکون بیٹھا دیکھ انہیں پتا لگ گیا تھا یونیب ٹھیک ہے وہ بغیر کسی کی کوئی بات کی اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے وہ سب ہموشی سے جاتا دیکھنے لگے تھے یونیب کو روح میں شفٹ کر دیا گیا تھا مگر وہ بے ہوش تھا رویش اس کے پاس ہموشی سے بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی عادت بنا دی مجھے اپنی مجھے بچانے کے چکر میں خود کو تکلیف دے دی بہت ہیرو بننا آتا ہے نا اگر کچھ ہو جاتا تو کبھی سوچا ہے تمہاری انگری گرل تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہے میری کہاں فکر ہے تمہیں بس مجھے تنگ کرنے میں مزا آتا ہے کس نے کہا تھا وہ آنے کو میں خود کو بچا لیتی لیکن نہیں خود کو عذیت تکلیف میرے سامنے ہیرو بننے کا تمہیں بہت شوق ہے نا آنکھوں میں نمی لیے ہوں جیواز میں سے دیکھتے خفی سے بول رہی تھی یونیب کی آئیسا آئیسا آنکھیں کھولی رویش اسے دیکھنے لگی جار تم تو مجھے مصوم کی ہسپیٹل ہوتے ہوئے بھی اپنا غصہ نہیں بھولا رہی اسے دیکھتے با مشکل مسکراتے رکھ کر بولا رویش اسے دیکھنے لگی بھار میں جاؤ یہ تو تم زندگی موز سے بچ کر آئے اور تمہیں مزاق سوج رہے اسے اسے گھورتے اور نراز لہجے میں بولی یونیب سے دیکھ رہا تھا یقیناً اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میرا دل رومیس کرنے لگا ابھی بول رہا تھا جب اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا خبردار جو اب کچھ بولا تم نے آنکھیں دکھاتے ہو پورے حق سے کہتے ساتھ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ایک نظر اس کی حالت پر ڈالت اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی یونیب نے اس کی نم آنکھیں دیکھی نفی میں سرحلانے لگا بہزاد اس کے ہوش میں آتے ساتھ غزلان کو لیے روم کی جانا بڑا تھا اسے دیکھا یونیب نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کیسے ہو اسے دیکھتے سنجید کی سے پوچھنے لگا جس پر وہ سر کو خم دے گیا تمہارے سامنے اسے دیکھ وہ مزاکیہ انداز میں بولا روش اور غزلان کے لبوں پر مسکرہ ہٹائی بہزاد کے لگ تھوڑے اوپر کو اٹھے بہزاد اور غزلان شام تک گھر آ گئے تھے اب خان کے پاس روش اس کا آدمی موجود تھا بہزاد فرشوں کو باتروم سے باہر آیا نظر غزلان پر گئی جو بیڈ کرون سے سر ٹکائے شاید لیٹے لیٹے سو گئی تھی جس پر بہزاد نے اسے دیکھ کر مسکرہ دیا اس کی طرف بہت اسے ٹھیک کر کے پورا ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا خود بھی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا تب ایک غزلان نے اپنا روخ اس کی طرف کیا اس کا سر سیدھا اس کے سینے سے لگ گیا اس کی قید مضبوط حسار بناتا ہے اس کو اپنے ساتھ بھیج گیا تھا صبح اس کی آنکھ کھولی نظر بہزاد پر گئی جسے اپنے قید میں کیے پر سکون سا سو رہا تھا اس کی قید سے بہت مشکل سے نکلتی باتروم کی طرف بڑھ گئی تھی کچھ دے فرش وکر وضو کیے وہ بہار رہی ڈبٹا لیتی جائے نماز بچھا کر فرزر کی نماز دا کرنے لگی بہزاد کی جانک آنکھ کھولی نظر بزلان پر گئی تو آنکھیں بند کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے باتے کرنے میں مسروح تھی چہرے پر دنیا جہاں کا سکون تھا اس وقت بہزاد کی سیدھا دل میں اتر رہی تھی دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیتی جائے نماز واپس جگہ پر رکھ کر بہزاد کی طرف دیکھا اور مسکرہ دی اٹھ کے آپ فریش ہو جائے میں بریک فاسٹ دیکھتی ہوں اسے دیکھتے کہتے ساتھ جائے نماز جگہ پر رکھتی بولی بہزاد بیٹ سے اٹھا اس کی قلائے پکڑ کے سے کھینچا اس کی گردم پر اپنے لب رکھے گزلان آنکھیں بند کر گئی کچھ دیبا اسے خود سے لگ کرتا باترم کی طرف بڑھ گیا گزلان سرک چہرہ لیے نیچے کی جانب بڑھ گئی گوڈ مورننگ میڈم ریاض گزلان کو دیکھتے مسکرہ کر بولا گزلان نے سر کو خم دیا ناشتہ تیار ہے گزلان اس کی جنم دیکھ سپار لہج میں پوچھنے لگی جی جی تیار ہے ریاض اسے فورم بتانے لگا گزلان نے اپکی بارے سے دیکھا لگا روش ڈائننگ پر ہے سنجیدی سے کہتے ساتھ ڈائنگ ڈیبل کی طرف بڑھ گئے اور ریاض کچن کی طرف بڑھ گیا اینمہ زرون آج ہی گھر واپس آئے تھے آتے ساتھ میرر کے سامنے کھڑی بال کھول کر اسے سلجھانے لگی بالوں کو جھوڑا بنانے لگی تب ہی زرون نے پیچھے سے حسار لیا اسے چلتے ہاتھ اس کے اقدم رکے تھے کچھ لوگ بہت چھپ ہیں اسے میرے سے دیکھتے بولا جس پر اینم نے کیچر لگایا خموش رہی اینم سرون نے اس کا روح اپنی طرف پر کے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا اینم نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا ہوا تمہیں اس کی چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا اینم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تم روک کیوں رہی ہو اینم کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ پیار سے پوچھنے لگا اینم نفی میں گردن ہلا گئی تھی وہ تو اینم ہم اچھے دوست پی ہیں نا اس کے گال سلہاتے مسکراتے اسے بولا جس پر اینم بغیر کچھ کہے زرون کے سینے سے لگی زرون پریشانی سے اس کی گد خسار مضبوط کر گیا تم اپنا باہر نہ جانا اگر تمہیں اس کی سینے سے لگی دھیمی باز میں بولتے ایک دم خموش ہو گئی آگے زرون اس کی فکر پر مسکراتے وہ پوچھنے لگا جس پر اینم فورنج سے دور ہوتی زرون نے آئی بروچ کا کر سے پوچھا کچھ نہیں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال دی جانے لگی زرون نے اسے دیکھا ٹھیک ہے تمہیں تو مجھ سے بات نہیں کرنی میں وہاں جا رہا ہوں زرون جان کے اسے تنگ کر رہا تا وہاں کے طرف جانے لگا اینم نے اسے جاتا دیکھ روکا نہیں تم باہر نہیں جاؤگے بات نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں اینم اس کی طرف بڑھ گئے سے ایک روکتے بھوئے بولی زرون مسکراتیا صاف کہو مجھے کھونے سے ڈر رہی ہے وہ مسکراتے شوک لہجے میں پوچھنے لگا جس پر اینم نے اسے دیکھا مجھے بھوگ لگی ہے اینم اس کی بات نظر انداز کرتی باہر کچن کی طرف بڑھ گئے اور وہ اسے مسکراتے ہوئے پیچھے آیا تھا خان کو ہسپیٹل میں دو دن ہو چکے تھے روش روم میں آئی اسے ٹھیک کر کے بٹھایا اس کے بال ٹھیک کرنے لگی کیوں سب ساپ رہت بیگم اسے مل کر گئے تھے چلو سوپ پیو اس کے بعد میڈیسن بھی لینی ہے روش اس کی طرف سوپ کا چمچ کرتے بتانے لگی یونم نے سوپ پی لیا اس طرح روش نے اسے سوپ پلایا اور باتیں وغیرہ ساتھ ساتھ کرتی رہی پھر اسے میڈیسن دینے لگی خان پل کے چھپکائے اسے دیکھ رہا تھا تم تھکنی گئی یونم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا روش نے اسے دیکھا یونم اسے دیکھتے ہوئے آئی بروچ گئے پوچھنے لگی میری خدمت کر کر کے مریض کا خیال رکھ کر یونم اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا روش نے گھور کے اسے دیکھا کیوں یونم مریض ہے نا وہ میرا ایک عدد شوہر ہے خدمت کرنا فرض ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے مو بناتی بولی یونم مسکرانے لگا اور ہاں کیا یاد کرو کہ کتنی اچھی بیوی ملی ہے روش تراتے ہوئے مسکرانے لگی یونم کے چہرے پر کوئی اس وقت اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھا اس نے کھینچ کہ اس کے لبوں پر لب رکھے اور بس اس کی حرکت پر دیکھتی رہ گی پیل کونی میں کھڑا وہ سگرڈ لبوں سے لگائے پینے میں مصروف تھا تب ہی غزلان بلیک کافی لیے اندر آئی تھی بہزاد یہ مت پیئے صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے غزلان اسے سگرڈ پیتا دیکھ خفقی سے بولی بہزاد نے ایک نظری سے دیکھا اگر نہیں پھینکا تو میں بات نہیں کروں گی غزلان اسے خود کو دیکھتی مو بنا کر بولی بہزاد نے سگرڈ مو سے نکال کر پھینک دیا اور کچھ اور کچھ کافی تھامتہ سے دیکھ کر تو وہ بتانے لگا غزلان نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ کچھ دن بہت بورے تھے اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بتانے لگی جس پہ بہزاد اس بات میں سر ہلا گیا پلیز پلیز چانے دو درے زمین پر بیٹھا ترپتے ہوئے کہنے لگا بہزاد کے آدمی سے خموشی سے ترپتہ دیکھ رہے تھے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں درے چاہ دنوں سے بہت کمزور جسم کا ہر کونہ تکلیف و درد ہو رہی تھی آج شاید اس کا آخری دن تھا جو سب اس نے کیا تھا آج اسے ویسے ہی بھیانک بہت مل رہی تھی وہ تڑپ رہا تھا سسک رہا تھا منتے کر رہا تھا مگر کوئی نہیں سن رہا تھا کچھ دیر میں اس کی واضح اس کی جسم سے تڑپنا چھوڑ دیا تھا دونوں آدمی نے ایک دوسرے کو دیکھا مر گیا شاید ایک آدمی نے بولا جس پر ساتھ والے آدمی موسیقی